بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام ایک اور بہت زبردست وظیفہ آل حضرت امام حمد رضا خان قندہ امام اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملفوزات شریف میں بھی یہ بات آتی ہے امام اللہ سنت شاہ امام حمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑے اور جب وہ یہاں پر پہنچے تو شخص اپنے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں وہ اپنے یہاں پر آنکھوں پہ رکھ لے آنکھوں پہ رکھنے کے بعد وہ پڑھتا رہے تو وہ دس مرتبہ پورا کرنے کے بعد اب انگلیوں پہ پھوک مارے اور آنکھوں پہ پھیر دے اور آگے پڑھ دے یوں آیت الکرسی مکمل ہو جائے گی آیت الکرسی مکمل ہو جائے گی اس کا فیدہ کیا ہوگا امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی نابینہ شخص بھی یہ وظیفہ کرے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بنائی عطا فرما دے گا یہ اتنا مجرب عمل ہے وہ لوگ جو نظر کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اینکے لگائی ہوئی ہیں یا ویسے بیچارے مجبور ہیں کوئی ان کو مرض ہے آنکھوں کا تو وہ یہ وظیفہ شروع کریں آج اسے ہر فرض نماز کے بعد انشاءاللہ بڑا سواب ملے گا دوسری اس کے ایک فیدہ یہ ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھے اللہ لا الہ الاہ والحیر قیم مکمل آیت الکرسی شریف پڑھے اس کو فیدہ کا ملے گا اس شخص کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے کس کے لئے جو ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک وظیفہ آپ کو میں نے آنکھوں والا بتایا دوسرا آیت الکرسی کہ بندہ بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ تو یہ دونوں فضلتے آیت الکرسی کی ہیں تو کوئی شخص اگر وقت کم ہے دو دفعہ نہ پڑھ سکے تو کم اُس کم ایک مرتبہ وہ آیت الکرسی پڑھے اور نیت کر لے کہ یہ جو میں فرض نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں اس سے یہ میرا دم بھی ہو جائی ہوں اور میں جنت والی وہ فضلت بھی پاسکوں تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ایک بار ایت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کو یہ ثواب بھی عطا فرما دے گا آپ کوشش فرمائیں اس وظیفے پر خود عمل کریں میری طرف سے آپ کوئی اذن ہے جو جو اس ویڈیو کو شیئر کرے گا انشاءاللہ اس کوئی اذن ہے اور جو ویسے عام کرے دوسروں تک پہنچائے بات تو انشاءاللہ اس کوئی اذن ہے اور اس کو عام کریں زیادہ زیادہ لکھ کے لوگ عمل کرسکیں اور آنکھوں کے بیماریاں ختم ہوں اور ثواب کما سکیں انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا